اس کو جیسے میں نے پہلے بتایا یہ دونوں فصلیں جو ہیں خریب کے موسم میں لگتی ہیں تو ان کو لگانے کی سب سے اچھا سمائے ہے مدھ جون سے لے کے مدھ جولائی کے بیچ میں اس بیچ میں بارس ہو جاتی ہے تو اپنے کھیتوں کو اچھی طرح دیسی حل سے جتائی کر لیں دو بار اس کے بعد ایک بار پٹون چلا دیں تاکہ اس میں سمتل ہو جائے جو بھی ڈھیلے بنے ہیں کھیتوں میں وہ چور ہو جائے اور بھومی سمتل ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ اس کو پنگتیوں میں لگانے کی انوسنگسہ کرتے ہیں پنگتیوں کے بیچ کی دوری لگ بھگ 20 سے لے کر 25 سنٹی میٹر تک رکھتے ہیں چونکہ یہ برسات کے موسم میں لگ رہی ہے خریب کے موسم میں تو اس میں پودھے کے بکاس بھی زیادہ ہوتی ہیں پتی کافی گھنا ہو جاتی ہیں ایک سمائے بعد جب فول آنے لگ جاتے ہیں تو اس میں ہم لوگ اگر کوئی اس طرح کا مٹی ہے جہاں کی پودھے کے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو اس میں ہم 30 سنٹی میٹر تک رکھ سکتے ہیں تو ان کو دیسی حل سے چھوٹے چھوٹے دوریوں میں کیاریاں بنا لیں اس کے اپرانت اس میں رسائنی خاد کا ہم لوگ پریوگ کرتے ہیں جس میں کی نیترجن فوسفورس اور پوٹاس مکھیا ہے اس کے علاوہ سلفر بھی ہمیں دینے کے آوشکتہ ہے چونکہ یہ دلہنی فصلے ہیں تو اس میں جو دانہ ہیں ان کا بکاس اچھی طرح سے ہو جاتا ہے اگر ہم سلفر کا اپیوگ کرتے ہیں اس میں چونکہ خریب کے موسم میں لگتی ہے ان میں سنچائی کی بہت آوشکتہ نہیں ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بہت ہی کم آوادھی کے فصل ہے تو کم آوادھی کے فصل کے ہونے کے کارن اس میں سنچائی کی اتنی آوشکتہ نہیں پڑتی ہے اور ہمیں جہاں تک رسائنی خاد کی بات ہے یہ بیس پچیس اور بیس کے انوپات میں نائترجن فوسفورس اور پوٹاس کو ملا کے دے دیتے ہیں کھیتوں میں اگر کسان بھائیوں یہ ارد اور مونگ اگر اپنے کھیتوں میں لگاتے ہیں خریب کے موسم میں تو اس سے نہ کیول آپ کی پوسن سمندھی آوشکتہوں کی پورتی ہوگی بلکہ اس سے آمدانی بھی آپ بڑھا سکتے ہیں کیونکہ ان دالوں کی بجار میں کافی مانگ ہیں اور یہ بہت سارے اس سے جو بنتی ہیں تیاریاں وہ ہو سکتی ہیں اور اس سے آپ زیادہ سے زیادہ لاب کما سکتے ہیں